حضور جینہ جینہ رحمتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مٹھے علیتے کی کہانی کیا ہے شخص کا نام ہے عبداللہ مصنی جب میرے حضور حجرت پڑھا کر مدینہ دلون تشکیف دے کر کے تو یہ عبداللہ مصنی نے چچا کے پاس چلے گئے اور جا کر چچا سے گھنے لگے کہ چچا اب حضور ادھر نہیں ہے وہ مدینہ چلے گئے ہیں تو میں بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتا ہوں جب چچا نے یہ بات سنی تو چچا نے عبداللہ مصنی کے مفاتی کو اوپر کہا عبداللہ مصنی تم چاہتے ہو تیرے بدر کے اوپر جو لباس ہے وہ کس کا دیا ہو ہے یہ تمہارے سر کے اوپر جو اشارت ہے وہ بھی میری دیگی ہے یہ تمہارا نام جس سے آج لوگ تمہیں پہچانتے ہیں یہ بھی بھی رہا دیو ہے اگر تمہیں محمد کے پاس جانا ہے تو یہ چیزیں تمہیں واقع کرنا پڑے گی عبداللہ مصنی نے ایک ہی جواب دیا کہا جے چھڑ دے ہمارکھونیاں کے ہو سکتا گزارا محمد میں چھڑیاں گزارا تھا یہ سر سے چھڑ بھی لے لو لیکن میں حضور کا نام دے نینی چھو سکتا تھا اپنی ماں کے پاس واپس پڑھتے ہیں اور برہنہ اپنی ماں کے سامنے کڑے کہا آمدہ مجھے بتاؤ جب مجھے برہنہ پیدا کیا گیا تھا جب میں پیدا کیا گیا تھا میں برہنہ تھا مجھے لباس کس نے دیا تھا ماں نے کہا پتر بیٹھے تمہیں لباس دیا تھا کہا آج پھر تیرا بیٹھا تیرے سامنے پرہنہ کڑا ماں نے وہ عزیر مطالی عبداللہ مصنی بولے دی عبداللہ مصنی نے اس کا تیبن پانا اور پھر مکتہ المکنمہ سے مدینہ تندور کی داری چل دی اب جنہوں نے عرب کی سرزمیر کو دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر چلے لیں تو گرمی نہیں ہوتی ہے کہ بندے سے برداشت نہیں ہوتی لیکن اس وقت چوبار سو سال پہلے پر مظل کیسا ہوتا اور حضرت عبداللہ مصنی چلے راستے پہ تبتی ہوئی ریل بھی آئی پہاڑوں کی کنک سے نکتی ہوئی گرمی بھی آئی وہ صورت بھی اپنی قلع آب و تاک کے ساتھ وہ گرمی برساتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن حضرت عبداللہ مصنی وہ مدینہ تندور کی جانت چل دی حضرت میرے آبا صحابہ کے جنپن میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے مصنی نے ایک صحابی کو بھولایا کہا میرا عبداللہ مصنی قلعہ کے لئے آ رہا ہے ایک وہ پیالے میں شرمت لے جاؤ اور میرے عبداللہ کا اس کی پال جاگے کرو حضرت عبداللہ مصنی بھی مدینہ تندور میں داخل نہیں ہوئے تھے تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں پیالا تھا وہ پیالا دیا کہا اس کو روز فرماگو کہا کہ تم ادھر کھڑے ہو کہا میاں حضور میں تیلے اس کی پال پیئی مجھے بیٹھے پھر واپس پڑھے حضور کے قطعوں میں جا کر وہ مالک کی بالا محرس کرتے ہیں مالک جب تک جی ہوں مجھے حضور کی چوکٹ پر ہی زدگی عطا فرمانا جب موت آئے تو مجھے حضور کی چوکٹ پر ہی موت دینا زدگی کے شعور روز پسر ہوتے لئے ایک دنی اعلان جبوں کے کاروں میں یہ سنائیں دیا کہ لوگ عبداللہ مصنی کا اتفاق ہو چکا ہے عبداللہ مصنی عبداللہ مصنی